مسیح اسو کے قادر و عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو سو میرے عزیزو خداون کے کلام میں سے دوسرے تواریخ کی کتاب اس کے پندر میں باب کو کل ہم نے خداون کے کلام میں سے سیکھا تھا آج خداون کی حضوری میں آگے بڑھتے ہوئے دوسرے تواریخ کی کتاب اس کا سولوہ باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر پندر میں آیت تک یعنی کہ اس باب کے آخر تک ہم خداون کے کلام کو سیکھیں گے خداون کے کلام میں یوں لکھا ہے آسا کی سلطنت کے چھتیس میں برس اسرائیل کا بادشاہ بھاشا یہودہ پر چڑھ آیا اور رامہ کو تعمیر کیا تاکہ یہودہ کے بادشاہ آسا کے ہاں کسی کو آنے جانے نہ دے تب آسا نے خداون کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں سے چاندی اور سونا نکال کر آرام کے بادشاہ بن حدد کے پاس جو دمشق میں رہتا تھا روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے باپ اور تیرے باپ کے درمیان اہدو پیمان ہے دیکھ میں نے تیرے لیے چاندی اور سونا بھیجا ہے سو تو جا کر شاہ اسرائیل بھاشا سے اہد شکنی کر تاکہ وہ میرے پاس سے چلا جائے اور بن حدد نے آسا بادشاہ کی بات مانی اور اپنے لشکروں کے سرداروں کو اسرائیلی شہروں پر چڑھائی کرنے کو بھیجا سو انہوں نے ایون اور دان اور ابیل مائم اور نفتالی کے زخیرہ کے سب شہروں کو غارت کیا جب بھاشا نے یہ سنا تو رامہ کا بنانا چھوڑا اور اپنا کام بند کر دیا تب آسا بادشاہ نے سارے یہودہ کو ساتھ لیا اور وہ رامہ کے پتھروں اور لکڑیوں کو جن سے بھاشا تعمیر کر رہا تھا اٹھا لے گئے اور اس نے ان سے جبہ اور مصفہ کو تعمیر کیا اس وقت ہنانی غیبین یہودہ کے بادشاہ آسا کے پاس آ کر کہنے لگا چونکہ تُو نے ارام کے بادشاہ پر بھروسہ کیا اور خداون اپنے خدا پر بھروسہ نہیں رکھا اسی لیے اسی سبب سے ارام کے بادشاہ کا لشکر تیرے ہاتھ سے بچ نکلا ہے کیا کوشی اور لوبی امبوائے کسیر نہ تھے جن کے ساتھ گاریاں اور سوار بڑی کسرت سے تھے تو بھی چونکہ تُو نے خداون پر بھروسہ رکھا اس نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا کیونکہ خداون کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف مائل ہے اپنے تائیں قویر دکھائے اس بات میں تُو نے بےوقوفی کی کیونکہ اب سے تیرے لیے جنگ ہی جنگ ہے تب آسا نے اس غیبین سے خفا ہو کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کیونکہ وہ اس کلام کے سبب سے نہائیت غزبناک ہوا اور آسا نے اس وقت لوگوں میں سے بعض اوروں پر بھی ظلم کیا اور دیکھو آسا کے کام شروع سے آخر تک یہودہ اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں کلم بند ہیں اور آسا کی سلطنت کے انتالیسویں برس اس کے پاؤں میں ایک روگ لگا اور وہ روگ بہت بھڑ گیا تو بھی اپنی بیماری میں وہ خدا کا طالب نہیں بلکہ طبیبوں کا خواہا ہوا اور آسا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اس نے اپنی سلطنت کے اکتالیسویں برس میں وفات پائی اور انہوں نے اسے ان قبروں میں جو اس نے اپنے لیے داؤت کے شہر میں خودوائی تھی دفن کیا اور اسے اس تابوت میں لٹا دیا جو اتنوں اور قسم قسم کے مسالیہ سے بھرا تھا جن کو اتاروں کی حکمت کے مطابق تیار کیا تھا اور انہوں نے اس کے لیے ان کو خوب جلایا خداون کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو میرے عزیزو خداون کے کلام میں سے دوسرا تواریف اس کے سول میں باپ کی پہلی آیت سے لے کر اس باپ کے آخر تک ہم نے خداون کے کلام کو پڑا ہے اور سیکھا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آسا بادشاہ جو کہ رشتے میں سلیمان بادشاہ کا گرینڈ سن پوتا لگتا تھا اس کی کینگڈم کے باقی حال کو باقی دور کے بارے میں اس کی سکسیس کے بارے میں اس کی کامیابیوں کے بارے میں آلڑی ہم نے کل بھی سیکھا تھا پرسو بھی سیکھا تھا اور کل جب ہم سیکھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے خدا اپنے نبی کی وسیلہ سے آسا بادشاہ سے کلام کرتا اور اس کو یاد کراتا ہے کہ جب تک تم خدا کے ساتھ رہو گے تو خدا تمہارے ساتھ رہے گا جب تک تم خدا کے طالب ہوگے تو وہ تم کو ملے گا سو آج کے چپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سنیریو جو ہے کچھ اور ہو جاتا ہے وقت بدل جاتا ہے اور ہوتا کیا ہے سول میں باپ کی پہلی آیت میں ہم نے جیسے پڑھا کہ آسا کی سلطنت کے چھتیس میں برس اسرائیل کا بادشاہ بادشاہ یہودہ پر چڑھ آیا اور رامہ کو تعمیر کیا تاکہ یہودہ کے بادشاہ آسا کے ہاں کسی کو جانے نہ دے سو اسرائیل کے دس قبیلوں پر اس وقت بادشاہ ہی جو کر رہا تھا بادشاہ جو راجہ کنگڈم کر رہا تھا اس وقت اس کا نام بادشاہ تھا بادشاہ کے بارے میں آسا کے اس سارے وقت کے بارے میں اس دور کے بارے میں یاد رہے کہ ہم سلطنت کی کتاب میں پہلے بھی پڑھ کر سیکھ کر آ چکے ہیں سو آج اس وقت کو ریویزن کرنے کو ہمیں موقع ملا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے جب یہودہ کے قبیلے پر چڑھائی کرتا ہے یعنی کہ اٹیک کر دیتا ہے اور کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رامہ کو تعمیر کرنا شروع کر دیتا ہے تو اب ہوتا کیا ہے لکھا ہے کہ دوسری آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ تب آسا نے خداون کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں سے چاندی اور سونا نکال کر ارام کے بادشاہ بن حضرت کے پاس جو دمشک میں رہتا تھا روانہ کیا اور کہنا بھیجا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے باپ اور تیرے باپ کے درمیان اہدو پیمان ہے دیکھ میں نے تیرے لیے چاندی اور سونا بھیجا ہے سو تو جا کر شاہ اسرائیل بادشاہ سے اہد شکنی کر تاکہ وہ میرے پاس سے چلا جائے سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آسا بادشاہ جس کے ساتھ خدا کھڑا تھا جس کو خدا خوشیاں دے رہا تھا جس کو خدا کامیابی دے رہا تھا آخر کار وہ کیا کرتا ہے وہ ارام کے بادشاہ بن حدد کے پاس جو ہے خدا کے گھر کا خاص سمان جس میں سونا اور چاندی قیمتی دھاتیں شامل ہیں یہ ان کو رشوت کے طور پر بن حدد کے پاس بھیجتا ہے تاکہ وہ اس رشوت کو لے کر بادشاہ کے ساتھ اہد شکنی کرے پہلا کام یہ غلط کرتا ہے کہ خدا کے گھر کا مال جو ہے یہ بن حدد کو دے دیتا ہے بغیر خدا سے دعا کیے بغیر خدا سے مشورہ کیے یہ خدا کے گھر کے سمان کو کسی اور کے ہاں دے دیتا ہے یہ کام یہاں پر آسا بادشاہ نے کر کے بڑا گناہ کیا دوسرا کام جو ہے وہ یہ رشوت دے اس لیے رہا ہے تاکہ بادشاہ کے ساتھ بن حدد کی اہد شکنی کرائی جائے ان کے وعدے کو تڑھوایا جا سکے ان کے تعلقات کو خراب کرایا جا سکے یہ وہی شخص ہے جو خدا کے ساتھ چلتا تھا یہ وہی شخص ہے جو خدا پر ایمان خدا پر بھروسہ رکھتا تھا اور یہ وہی شخص ہے آج اپنی حکومت کو بچانے کی خاطر اپنی گورمنٹ کو بچانے کی خاطر اپنی قوم کو بچانے کی خاطر رشوت دینے پر آ جاتا ہے اور دوسروں کی اہدے شکنی کرانا چاہتا ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی آسا کی زندگی میں جس آزمائش میں آ کر آسا بادشاہ خدا کے ساتھ چلتے چلتے بھی پھس جاتا ہے اور گناہ کر جاتا ہے یہی بات مجھے اور آپ کو اگاہی دیتی ہے کہ ہمیں ہشیار رہنا ہے خبردار رہنا ہے کیونکہ ہمارا مخالف اگلیس ہمیشہ شیر ببر کی طرح دھارتا پھرتا ہے کہ کب کس کو کھا جائے آپ نے کئی بار اپنی زندگیوں میں ایسے خادموں کے تعلق سے سے نہ ہوگا جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے پیمانے پر خدا کی خدمت کی خدا کے لیے بڑے بڑے روزے رکھے دعائے کی بڑے لوگوں کو کلام سنایا بڑے بیماروں کو شفاہ دی لیکن آخر میں اپنی زندگی میں آ کر وہ گناہ میں لگ گئے کسی نہ کسی برائی میں پڑ گئے وجہ کیا ہے شیاتین کی تحصیلیں جو ہیں وہ ہمیشہ خدا کے لوگوں کے خلاف ان کی سلویشن کے خلاف ان کی نجات کے خلاف ان کی کامیابی ان کی پروسپیریٹی کے اگینس کام کرتی رہتی ہیں اور شیاتین کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے خدا کے خادم سے یا خدا کے ساتھ چلنے والے شخص سے اس کی بلیسنگز کو چھینہ جا سکے اس کی سلویشن کو چھینہ جا سکے اور اس کو تباہ کیا جا سکے آسا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور آسا اس آزمائش میں پھس جاتا ہے لیکن میں نے اور آپ نے آسا بادشاہ کی اس ہسٹری کو دیکھ کر اس پر گوھر کر کے آج ہم سیکھتے یہ ہیں کہ مجھے اور آپ کو ہمیں بھی جب ہم خدا کے ساتھ چلیں گے تو شیطان کئی طریقوں سے آزمانے کے لیے آئے گا کئی بار وہ سنیرے قیمتی موتی ہمارے سامنے پھینکے گا کئی بار وہ سنیری قیمتی آفرز ہمارے ساتھ رکھے گا سامنے رکھے گا پرپوزل رکھے گا لیکن ہم نے اس کے کسی جال میں نہیں پھسنا ہمیں خدا کے کلام سے ہٹ کر کوئی بھی پرپوزل ملتا ہے کوئی بھی کامیابی کی ہمیں کرن کسی اور طرف سے نظر آتی ہے ہمیں اس پر دہان نہیں کرنا ہمیں آزمائش میں نہیں پھسنا بلکہ ہمیں خدا کے تابعے رہنا ہے خدا کے ساتھ چلنا ہے خدا کے خوف میں رہنا ہے اور اگر کوئی آزمائش آتی ہے اگر کوئی پرپوزل آتا ہے اگر کسی کی طرف سے کوئی خوشی کی امید نظر آتی ہے تو خداون سے کنفرم کرنا ہے خدا سے پوچھنا ہے کہ آیا یہ تیری طرف سے ہے بھی یا نہیں اگر تو خدا کی طرف سے ہے تو پھر ہم اس پر امان لاسکتے ہیں یقین کر سکتے ہیں آگے بھڑ سکتے ہیں لیکن اگر خدا کا کلام ہی کسی چیز کی تصدیق نہیں کرتا اگر خدا کا کلام ہی کسی بات میں ہمارا ساتھ نہیں دیتا ہمارا سپورٹیو نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کو اپنے ہاتھ سے جانے دینا ہے پھر وہ کتنی بڑی کامیابی کیوں نہ ہو جائے کتنی بڑی رقم کیوں نہ ہو جائے یا کتنا بڑا عہدہ کیوں نہ ہو جائے جہاں خدا کی مرضی نہیں وہاں خدا کے لوگوں کی کوئی کام یا بھی بھی نہیں ہو سکتی سو آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں آسا تو یہاں پر ازمائش میں پڑ جاتا ہے یہ بنحدد کے لیے رشوت بیجتا ہے اور وہ بھی خدا کے گھر کا سونا اور چاندی آج بھی کئی لوگ جو ہیں خدا کے گھر کی چیزوں کا سودا کرتے ہیں اپنی سکسیس کو پانے کے لیے کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جو ایسا کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں چانتھی آیت میں لکھا ہے اور بنحدد نے آسا بادشاہ کی بات مانی اور اپنے لشکروں کے سرداروں کو اسرائیلی شہروں پر چڑھائی کرنے کو بھیجا سو بنحدد کو یہاں پر جب قیمتی سونا اور چاندی دیا جاتا ہے تو وہ آسا کی بات کو مان لیتا ہے وہ بھی بہکاوے میں آ جاتا ہے وہ بھی لالچ میں آ جاتا ہے وہ سونے چاندی کو واپس نہیں مور دیتا کہ نہ تو سونا چاندی اپنا اپنے پاس رکھ میں تو اہد شکنی نہیں کروں گا وہ بھی سونے اور چاندی کو دیکھ کر لالچ میں آ جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے اہد شکنی کو توڑ دیتا ہے خداوند کا کلام مجھے اور آپ کو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اہد نہیں توڑنے ہمیں وعدے نہیں توڑنے کسی سے بھی اہد شکنی نہیں کرنی بلکہ صادق جو ہے اپنے مو سے جب کوئی بات کہتا ہے تو اسے ضرور نباتا ہے اب یہ نہ کہیے گا کہ ہر کوئی صادق نہیں ہو سکتا خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ وہ شخص جو خدا پر امان رکھتا خدا کے ساتھ چلتا یسو مسیح ناصری کے خون سے دھل کر پاک اور صاف ہو چکا ہے وہ راستباز ہے وہی صادق ہے وہ برگزیدہ ہے وہ پاک ہے اور جسے خدا پاک تھیراتا ہے اسے میں اور آپ ہم کبھی بھی نا پاک نہیں تھیرا سکتے سو یہاں پر بن حضر جو ہے احسا کی بات مان لیتا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے لشکروں کے سرداروں کو اسرائیلی شہروں پر چڑھائی کرنے کو بھیج لیتا ہے اور لکھا ہے سو انہوں نے ایون اور دان اور عبیل مائم اور نفتالی کے زخیرہ کے سب شہروں کو غارت کیا جب بادشاہ نے یہ سنا تو رامہ کا بنانا چھوڑا اور اپنا کام بند کر دیا یہی کام کرانے کے لیے آسا بادشاہ نے رشوت بیجی تھی اور آخر کار اس کی رشوت دینے سے اس کو فائدہ ہوا اور بادشاہ نے وہ کام جو کر رہا تھا رامہ کو تعمیر کرانے کا وہ وہی پر چھوڑ دیتا اپنا کام بند کر دیتا ہے لکھا ہے ستھٹی آیت میں تب آسا بادشاہ نے سارے یہودہ کو ساتھ لیا اور وہ رامہ کے پتھروں اور لکڑیوں کو جن سے بھاشا تعمیر کر رہا تھا اٹھا لے گئے اور اس نے ان سے جبہ اور مصفہ کو تعمیر کیا سو وہ سامان جسے بھاشا چھوڑ دیتا ہے آخر کار ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے کام آتا ہے تاکہ اس کی مدد سے دوسرے شہروں کو تعمیر کیا جائے اور ساتھویں آیت میں لکھا ہے اس وقت ہنانی گیب بن یہودہ کے بادشاہ آسا کے پاس آ کر کہنے لگا چونکہ تُو نے ارام کے بادشاہ پر بھروسہ کیا اور خداون اپنے خدا پر بھروسہ نہیں رکھا اسی سبب سے ارام بادشاہ کا لشکر تیرے ہاتھ سے بچ نکلا ہے کیا کوشی اور لوبی امبھوائے کسیر نہ تھے جن کے ساتھ گاریاں اور سوار بھڑی کسرت سے تھے تو بھی چونکہ تُو نے خداون پر بھروسہ رکھا اس نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا سو یہاں پر ایک گیب بین کا ہم ذکر پڑتے ہیں یہ نبی تھا جو کہ آسا بادشاہ کے پاس آتا ہے اس کو ملامت کرتا ہے اس کو زیادہ زوراور تھے تو ابھی تُو نے زندہ خدا سے مدد مانگی تو کیا زندہ خدا نے تیری مدد نہیں کی تھی یہاں پر آسا بادشاہ کو ملامت کیا جاتا ہے کہ بادشاہ کے ساتھ بھی بچت ہو سکتی تھی بادشاہ سے بھی بچا جا سکتا تھا اگر آسا بادشاہ زندہ خدا پر بھروسہ کرتا اور زندہ خدا سے مدد مانگتا کیونکہ خدا نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ چلوگے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا جو خدا کے ساتھ چلتا ہے خدا اس کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ سکتے ہیں ہمارے ماں باپ ہمارے بہن بھائی ہماری اولاد ہمارا ساتھی ہمارے رشتے دار سب ہی ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن زندہ خدا کبھی ہمیں دھوکہ نہیں دیتا جو خدا کی راہوں پر چلتا ہے خدا اس کو کبھی بھی شرمندہ ہونے نہیں دیتا اس لئے میں افسر کہتی ہوں کہ کسی کی خاطر بھی پاپ نہ کمایا کنے کیونکہ جس کی خاطر انسان پاپ کماتا ہے آخر میں وہ انسان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا جب انسان کی عدالت کا وقت آئے گا سو اپنی زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں سوچ سمجھ کر کیا کرے کیونکہ خداون کی آنکھیں ساری زمین پر بھرتی ہیں تا کہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف مائل ہے اپنے تائیں کبھی دکھائے سو یہاں پر ہمارے زندہ خدا کی الوہیت کی اس کی پاور کی بات کی گئی ہے کہ ہمارا خدا جو کہ حقیقتا اسرائیل کا خدا ہے اس کی آنکھیں ایک وقت میں ساری زمین پر بھرتی ہیں پوری ارث کی بات کی گئی ہے پوری دنیا کی بات کی گئی ہے کہ میرا اور آپ کا ہمارا زندہ خدا اس کی الوہیت یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں پوری دنیا کو دیکھتا ہے نظر رکھتا ہے اور پوری دنیا میں جو کوئی بھی جیسا کچھ بھی کر رہا ہے ہمارا خدا اسے بہت بھی واقف ہے اور وہ ہمارے صرف ایکشنز کو نہیں جانتا بلکہ ہمارے دل کے اندر چھپی ہر بات کو ہماری سوچوں کو ہمارے خیالوں کو جانتا ہے اور اسی کے موافق ہمیں بدلہ بھی دیتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی آنکھیں ساری زمین پر بھرتی ہیں تا کہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تئیں کوئی دکھائے اس بات میں تُو نے بے وکوفی کی کیونکہ اب سے تیرے لیے جنگ ہی جنگ رہے گی یہاں جو تُو نے کیا کہ خدا کے گھر کا سونا چاندی لے کر بن حدد کو بھیجا رشوت کے طور پر تا کہ وہ باشا کے ساتھ لڑے اس کو بھگائے تو یہ کام تُو نے غلط کیا اگر تُو خدا پر بھروسہ کرتا تو خدا تجھے باشا سے بچا لیتا لیکن تُو نے بن حدد سے مدد مانگی اور تیری مدد جو ہے کارامت ثابت ہوئی تیرے لئے فائدے کا سبب ہوئی سو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تُو نے بے وکوفی کی ہے کئی فائدے انسان اپنی زندگی میں لے لیتا ہے لیکن بے وکوفی کرتا ہے ان فائدوں کی وجہ سے بھی اس کو آخر میں جا کر مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لئے خدا من کا کلام مجھے اور آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ خدا کی مرضی کو جانے بغیر کبھی اپنی زندگی میں نہ تو کوئی کام کریں نہ کوئی کریں کیونکہ میرا اور آپ کا ہمارا خدا غیور خدا ہے غیرت والا خدا ہے وہ شک بہت زیادہ پیار کرتا ہے میرا اور آپ کا ہم سب کا خدا کہر کرنے میں دھیما اور شکت میں گنی ہے لیکن اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ نافرمانوں کے لیے میرا اور آپ کا ہم سب کا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں خدا ان کو سزا دیتا ہے دسویں آیت میں لکھا ہے تب آسا نے اس گیب بین سے خفا ہو کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کیونکہ وہ اس کلام کے سبب سے نہائیت غزب ناک ہوا اور آسا نے اس وقت لوگوں میں سے بعض اوروں پر بھی ظلم کیا سو آسا اب جو ہے کیونکہ اس کا دل خدا سے دور ہو چکا ہے پہلے اس کا دل جب خدا کے ساتھ تھا تو خدا کے نبیوں کی باتیں خدا کے خادموں کی باتیں اس کو پسند آتی تھی یا ان کو ایکسیپٹ کرتا تھا لیکن اب کیونکہ وہ خدا سے دور ہو چکا ہے تو اب خدا کے نبی کی باتوں پر وہ غزب ناک ہوتا ہے اور یہ خدا کے نبی کو قید کروا دیتا ہے بائبل مقدس کے سکولرز کا کہنا ہے کہ یہ نبی کو صرف قید نہیں کراتا بلکہ اس کے پیروں میں ایسے بیڑیاں ڈلوا دیتا ہے جیسے وہ پتہ نہیں کتنا خطرناک مجرم ہو اور اس نبی کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہوتے ہیں یہ ان پر بھی ظلم کرتا ہے اب اس کے ان کاموں کا آخر نتیجہ کیا ہوتا ہے انجام کیا ہوتا ہے گیارویں آیت سے لے کر جب ہم چودھویں آیت تک ان چاروں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ آسا بادشاہ توبہ نہیں کرتا بلکہ وہ طبیبوں کی تلاش تو کرتا ہے جو کہ کوئی گناہ نہیں لیکن خدا سے فریاد نہیں کرتا اگر ہم صرف ہنڈرڈ پرسنٹ ڈاکٹرز ہی پر یقین رکھیں تو غلط کرتے ہیں ہم علاج کے لیے ڈاکٹرز کے پاس ضرور جا سکتے ہیں میڈیسن ضرور لے سکتے ہیں لینی بھی چاہیے جب ہم بیمار ہوتے ہیں لیکن دعا کر کے کوئی بھی کام کرتے ہیں خدا من سے دعا کر 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 یں اور یاد رکھے لوگوں کی بڑی بڑی ٹیسٹمن ز ہیں جو لوگ دعائیوں پر بھی دعا کر کے یسو کے خون کو مانگ کر دعا کھاتے ہیں ان پر عدویات جلدی اثر کرتی ہیں ان کو شفا جلدی ہوتی ہے اپنے بچوں کو بھی عادر ڈالیں کہ اگر کوئی میڈیسن بھی لینی ہے تو دعا کر کے لیں کھانا کھانا ہے تو دعا کر کے لیں کیونکہ جس چیز پر یسو کا خون ہوتا ہے جس چیز پر خدا کی برکت ہوتی ہے وہ ہمارے لئے فائدے کا باعث ہوتی ہے اور جس چیز پر خدا کی برکت نہیں یسو کا خون نہیں اس میں کسی قسم کی میرے اور آپ کے ہمارے لئے کوئی بھی بھلائی شامل نہیں ہو سکتی اس نے اپنے لئے بنوائی ہوتی ہے اس میں دفن ہو جاتا ہے یہی اس کی زندگی کا اختتامیہ ہے ساری زندگی اچھے کام کیے خدا کا وفاد رہا لیکن آخر میں آ کر خدا ہی کو نراز کر دیا میں نے اور آپ نے ہم نے اپنی زندگی پر غور کرتے رہنا ہے کبھی ہماری زندگی میں ایسا وقت نہ آئے کہ ہم اپنے خدا کو نراز کریں اور دوسروں کو راضی کرتے پھریں رشتے ہم سے راضی ہو یا نہ ہو دوست ہم سے راضی ہو یا نہ ہو معاشرہ ہم سے راضی ہو یا نہ ہو اپنے خدا کو راضی ضرور کریں خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ہم سب کو بہت برکت دیں